بسم اللہ یا واحد لیسا کمیسلی احد تمہید کل واحد واتفتی کل احد و انتلار شرکاں واحد و لاو تاخذ گا سیند و لا نوم یا میں یکفی من کل شیع ولا یکفی من ہو شیع یکفی نیما اہمانی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یبنا زہرا بحق زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ لی خمسطن بحق مظلوم صدقت یا نالین رسول صدقت یا نالین علی و بدول صدقت یا نالین حسن شریفین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولاہ و نعم النصیر اللہم سلی علی محمد و علی محمد بوازے بلان سلوات بند ڈیڑھ سر پیٹھو مجلس ازادی مکبولیت واسدے ساری سیمان بلند وازنال سلوات بڑھولا ہما بانیر مجالس تے تکمیل مقاصد تے وسط اس کے واسدے ساری سیمان اچھے وازنال سلوات بڑھولا ہما اپنے اپنے مرہومین نے درجات دی ملندی اور خصوصاً بانیر مجلس دے جتنے مرہومین اور خصوص بلخصوص اس شہر دے جتنے محمد دنیا توڑ گئے انہیں درجات دی ملندی واسدے ساری سیمان بلند وازنال سلوات بڑھولا ہما سر دیوی ہے جرے بندے سر دی جڑائی بے ٹوننال نہیں یاد رکھو جرے بندہ نماز نہ پڑے انہوں بندے بے نمازیہ دیں چار دفعہ سلوات دی ملند کی تی جرے بندے سلوات نہیں پڑی انہیں بندے سید سر دیے جرے بندہ سلوات نہ پڑے انہوں بندے بے نمازیہ دیں جرے بندہ روزہ نہ رکھے انہوں بندے بے روزہ دیں جرے بندہ ہدایت علیہ انگلہ نہ کریں انہوں بندے بے ہدایت آ دیں کتاب دنا ہے القطرہ سید احمد مستمبد لکھے کتابے چھوے ماسون دا فرمان جرہ بندہ ساڑی ذات تے اچھی آواز نال سلوات پڑھ دائے وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے وہ بندہ کدھی منافق نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ دینا آمن استجیبوں وللہ والرسول ادا داکم لما ویہجیکم سلوات وارث زمانہ تو رٹ رعا قبول فرماؤے جتنے قدم آئے او قدم قدم تے حسین دی مادہ سایہ تو لسل تے قیمود امراوے قریب اللہ واستہ حسین باشا دی آخری نماز دا واستہ حسین باشا دی آخری سجدے دا اس شہری چوں اس بارگائی چوں بانی آن دے میرے سردارہ دے گھاری چوں ذکر حسین دا لگر مجلوم دا امام زمانہ دے ظہور تک جاری ہو ساری جاہے قریب اللہ ملک پاکستان دے حفاظت فرما ساڑے ملک دے حالات درست فرما ساڑے ملک نو یہ جا امن دا گہوارہ بنا جتنے حسین دے ازادار ازادی نال حسین حسین دے ازادی نال علی علی کا سگن سارے بندے کے واجب سمجھ کے سلوات پڑھو دے بلند آواز نال پڑھو کوشش کرو ایک ایک کتم اگیا آنجو ایک کٹھ جیر توڑے درمیان فاصل ہے مک جاوے توڑی تھی آنجو 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 تھوڑا تر ایک ایک کتم اگیا آنجو کٹھے ماسو تو سردے نہیں لگ دی آنجو زندگیاں توڑیاں اس تو آنے بخت آنے رسک آنے اللہ امام زمانہ سیدنا دے بیڑیچ برکتان عزل کرے دن دنگزار چونی ترقی ہوئے مار رسک جمع اللہ اور اضافہ فرماؤے اے ازاداران دی خدمت اچار جنہ جنہ دی اجھے اے فوٹو کا پیہت اتھر نہیں پہنچی ہوئی تو پچھا دیو تاکہ سید کرمشاہ صاحب تھوڑی دیر بعد کہہ دی کہ آپ یہ دے دیو ایک سیدنا ایک سلسلہ شروع کیتا ہے چلو بجے جڑے حق دار مومن ہو سنے جڑے قسمت آلے مومن ہو سنے اتھر قسمت دیگا لیں جڑے قسمت دیگا لیں جائے مومن دی قسمت ہو سی وہ دو ازادارانوں دو مرد دو مستوران دو عدد اتھو نکل سن مردان ہیں چونتے دو عدد مستورات چون جنہیں خوش قسمت ہو سنو انہوں بائی یہ رہے بائی روڈ ایران ایراک دی زیواری کروی سنے کرمشاہ جی آو بسم اللہ آتوش حلال کرمشاہ جی میری طرح نظر کھاتے پہ کوٹ پڑو کش ہے زہیر جی زہیر ملانگ زہیر ملانگ اے مالک کے اشتر پہلی یہ زہیر ملانگ دیتے دو جی یہ مالک کے اشتر دی مولا نصیب کرنے جی مولانگ گریو کشم مولا خیار ہے چلو عزیز چلو تم محل بیپی دا کار دیونا ہے کدھا مائیہ جو ایک کیا یہ میرے خیال نہیں پوچھو مستونہ کنو پوچھو مستونہ دیو تو یہ کوئی باوازِ بلان صلاوات اللہ حمد صلی اللہ حمد ہے اجازت گفتگود آغاز کی تجاہو اللہ دی لارائم تے بیپ کتابی چون سورہ انفال دی آیت نمبر چویت وانے سامنے میں تلاوت کیتی رحمان دا فرمان رحمان دا ارشاد رحمان دا حکم یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے او لوگو جیڑے ایمان لے کے آئے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان والے ہو کرنا کیے اللہ دا نستجیب ہو جب پکارے تو فورا جواب دو وہ کون پکارے سب تو نو تو پکارے نہیں نہیں بانی مجلس مباوہ رضا شاہ حسن شاہ پہف صاحب پکارے نہیں کو مجتحد پکارے نہیں کون پکارے لِللہِ وَلِلْرَسُولُ جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فورا جواب دو جب اللہ اور اس کا رسول پکارے تو فورا جواب دو اسے اگلے ترجمہ تو میں نے پتہ لکسی بھر کتنا کو میں نے پڑھنا چاہیے دیں بھر کتنا کو تُسا سننا ہے اِزَاد دَعَاكُم اللہ پیدا ہے اِزَاد دَعَاكُم جب رسول تمہیں پکارتا ہے اب ویندے بندے رسول سر بھریندہ ہے بھر کتے پہ ویندہ ہے میں کلہ رہ گیا تو میں نے چھوڑ دے ویندہ بھرین رسول سے رہن دے نا فلان بن فلان واپسا فلان بن فلان واپسا اِزَاد دَعَاكُم جب رسول تمہیں پکارتا ہے تو اس لیے پکارتا ہے لِمَا جُحْجِكُم تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے زندگی ہم نے اس طرح ہم نے بخت ہم نے یاد رکھو امیر المومن اللہ اسلام دو فرمان بجڑی شایدہ پتا نہ ہوئے نا اُو بندہ سچ طرح سے اُو من لَوے اُو وی اَدھا اِلَم مطلقہ میں نے تصف دو نوتو تو کوئی بندہ سوال کر دائے بھر پانج تے پانج کتنے اگر میں نے نہیں پتا تو میں نے نہیں پتا جھوٹ نہ بولنا نہیں پتا تو معصومہ دن اے بھی ادھا اِلَم ہے تاکہ اگلا بندہ پانج تے پانج دا ہوتے واللہ با حسین ممبر تے کھلوتا با وزو کھلوتا میں نے جب تک اقدہ نہیں کھلیا میں مطالعہ نہیں کیتا میرے نزدیک زندگی دا فلسفہ حسن شاہ جیئی ہے بھر بندہ ٹکر کھاوے تے زندگی بندہ ہاتھا نا بھر بندہ کھاندہ پیندہ ہے زندگی ٹکر کھاوے تے زندگی بندہ سالوے تے زندگی ہے حد حلن تے زندگی پیر اللہ زندگی دی تاریخ پہلے لیکن نہیں ارمان اس سے گلدہ ہے قرآن انہوں زندگی نہیں یادا قرآن دا جب رسول پکارے تو جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے دا مطلب زندگی ہے حسین دنانے کھول شاب آشن زندگی زندگی حسین دنانے کھول ان کیا ہے زندگی بالکل حیرانی دے سہرائے چرمہ پریشانی دے سمندر چرمہ اگر میں تفسیر نور سکلائن دا مطالعہ نہ کر رہا میں تفسیر نور سکلائن کھولیے میں سورہ انفال دی تلاوت شروع کی دیئے میں آیت نمبر چبی دی تفسیر پڑھئیے صاحب اکتاب لکھے پنجمہ امام دا دورے ایک بندہ ٹڑ دو ہے امام کو لائے قدمہ تیترہ قدر یبنا رسول اللہ اوہ کیڑی زندگی ہے جڑی تواڑا نانا عطا کردہ ہے اوہ کیڑی زندگی ہے جڑی تواڑا نانا عطا کردہ ہے سوالی سوال کی تا پنجمہ امام تو اوہ کیڑی زندگی ہے جڑی تواڑا نانا عطا کردہ ہے زبان ہوا حل دیئے جہنے دے تے ولایت علی دی مہروے قرآن دی عزت دی کا سمیں کائنات دیئے ساریاں کشویں آکے پنجمہ مولا دی جتی تسجدہ کی تا میرا پنجمہ امام مسکرہ کیا دا ہے بندہ خدا یہ سچ پوچھتا ہے میرے دادا علی زبنے ابی طالب کی ولایت کا عقیدہ ہی حقیقی زندگی ہے یا علی یا علی میرے دادا علی زبنے ابی طالب کی ولایت کا عقیدہ ہی حقیقی یہ دا مطلب علی جوان ولی اللہ ہے امام پر علی جوان ولی اللہ ہے زندگی ہے علی والولی اللہ ہے تو زندگی ہے چھپ کر جائے تو تری دفعہ وقت پہتا علی والولی اللہ ہے تو زندگی ہے ملک پاکستان دے ہر ممبر تے میں سفد و نوتو جملائی میں درانا ایسے جیمن تے لانتے جنے جیمنے چالی نہ ہوئے شاب آشو زندگیہ جیستہ یا علی یا علی یا علی مقت ہوں نے رزق کر رہا تو اڈا سونا تے دل کر پیتے چلو میں تھوڑا جملے ہور بدھیندہ چاہتا شادرکو جیلے نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھنے اس نبی دی زبان چو نکلی ہوئی ہر گلدہ نام دین ہے اور اس نو من لمن دا نام انسانیت ہے اس نو من لمن دا نام مسلمانیت ہے شادرکو جیلے نبی دین لے کیا ہے ہر شہد اللہ قرآن چاہتا پہ میں ابتدا بھی بڑھائی ہر شہدی انتہا بھی بڑھائی مطلبہ ممبر پاکے اس دی اس جاتو ابتدائے اس جات اس دی انتہائے ان جیڑے نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھ دیں جیڑے دین دے تو تے میں پیروکا رہیں اس دین دی ابتدا کیا ہے اس دین دی انتہا کیا ہے کتاب دنائے طرف سمین حافظ رجب البرسیدی لکھو کتابے انہا لکھا ہے دین دی ابتدا دنا اشیرے دین دی انتہا دنا غدیرے شاب آس شاب آس دین دی ابتدا دنا اشیرے دین دی انتہا دنا غدیرے انہا ساری اشیر پڑھنی ہے تا نہا ساری غدیر پڑھنی ہے ایک ایک جملہ پڑھنا ہے تا نتیجہ تو اٹھے حوالے کرنا ہے اشیر کیا ہے کیا ہے اشیر جدا رسول مکہ شارج آکھا میں اللہ دا نبی رسول اعلان نبوت کی تا مکہ شارج اللہ دا قرآن آگیا وآن زر اشیرہ تا کل اکرابین میرا سونا جنہے تیرے قریبین رشتہ دار انہا نو صادقے دین دی تبلیقے دین دی دعوت دیں صاحب ایک تبلیقے ایسے جملے تھے انہا ہر بندے توجہ چاہدہ سارے بندے سو جاگ دے بیٹھو سارے میدو دے دے پہیوی توجہ چاہدہ پورے ترہی ریویتن چالی بندہ اسی بندہ یا ہیک سو تے سٹھ بندہ چالی بندہ اسی بندہ یا ہیک سو تے سٹھ بندہ اے پورے ست دے جناب بے عمران دے دستر خان تا ٹکر خان دارے کیا میارے تو اٹھے سنننہا کیا میارے یار سلامے تو اٹھے سنننو سلامے تو اٹھے سنننو زندگی اے انہیں زندگی دراز انہیں بے چالی اسی یا ہیک سو تے سٹھ بندہ پہلے دے دستر خان لگا بکرے دگوشت دو دے پہلے ہر بندہ پرباش ہو گیا وہ رسول ارادہ کیتا اللہ نے نبی توار نے میرے نبی ارادہ کیتا بھائی میں اٹھ کے انہوں نے دسا بھائی اے سارا خرچہ میں کیوں کیتا ہے اے ایڈی وڈی دا وڈی اے کیوں کیتی ہے رسول ارادہ کیتا میں اٹھ کے دین دیگل کرا انہاں رسول دیگل نہ سنی سہم بکتاب لیکن سارے بندے بوئے لے پاسٹور پہے سارے بندے بوئے لے پاسٹور پہے وہاں ایتے سوال پیدا ہوگئے سارے سبتہ سوال پیدا ہوگئے بھائی پہے لے دیں جو ٹھڑ گئے رسول لگہ لی نہیں سنی باتے سات دیں واپس کیوں آنڈے سوال ہے نا بھائی پہے لے دیں ٹھڑ گئے رسول لگہ لی سنی نہیں تو ٹھڑ گئے موئے لے پاسٹور پہے باتے اگلے سات دیں کیوں آنڈے ہیں سہم بکتاب لیکن پہلا بندہ اجن موئے تک نئی پہنچیا یا جناب عمران نے ویندے لوگانو ساڈ ماریا تو مسکرا کیا کیا بھلنا نہیں دعوتہ پروگرام کالوی ہے دعوتہ پروگرام کالوی ہے دعوتہ پروگرام کالوی ہے کل اگلے دیں وات آگے دستر خان لگا رسول ارادہ کیتا میں اٹھ کے دین دیگل دستر خان وہ وات بھوئے لے پاسٹور پہے جناب عمران نے وات ساڈ ماریا بھلنا نہیں دعوتہ پروگرام کالوی پورے سات دیں آنڈے رہے پورے سات دیں آنڈے رہے دستر خان تے کھانا لنگر کھا کے تو ویندے رہے اٹھویں دیں وات دستر خان لگا دستر خان اٹھویں دیں وات لگا سارے بندے پروگرام کھا کے رسول ارادہ کیتا بھوئے اٹھ کے میں دین دیگل کھنا اٹھویں دیں وات ارادہ کیتا یہ بندے وات بھوئے لے پاسٹور پہے سات دیں پورے جناب عمران آنڈے رہے میں بھلنا نہیں دعوتہ پروگرام کالوی ہے آج قرآن دیجز ہے دیگر انہوں نے سات دیں نہیں ماریا اپنے نکے پتر سات دیں مار گیا یالی بنجن نہ دے میں آج دروازہ بند کر زندگیاں انہیں زندگیاں انہیں زندگیاں انہیں زندگیاں یالی بنجن نہ دے آج دروازہ بند کر دروازہ بند ہو گیا جب دروازہ بند ہوئے بابا سائیں تو انہوں نے حکم دستامیل ہوگی دروازہ بند ہوگی نہیں جالی دروازے تے آپ بامنے دروازے تے آپ بامنے ٹھیک ہے پاپس نہیں تو اٹھے دوے حکم دیتا میلوں کی دروازہ بندے دروازے تے نہیں بیٹھا جالی ایمہ نہیں بامنہ تیرے ہتھ ہی ننگی تلواری ہن جتنے شیعہ سننی میرے سامنے بیٹھ فیتنی سردی ہے مولا امام حسین باشدیمت وردہ سا سا عبادت شمار کرے اور خصوص خصوص اے ہر ساتھ وردہ ہر قدم عبادت شمار ہے ان سارے بندے تے سوالیں دروازہ بند ہوئی دروازے تے علی ہوئی تے ہاتھ تے اجتلاواری ہوئی بات کہیں دی جو رہا تے جیرے بندہ بوئے لے پاس جاویہ سارے بندے بے گئے سارے بندے رسول اللہ سامنے بے گئے ایک تو جناب امران دے سجے پاسی ہوں جناب مصطفیٰ اینا لفظاں آل شیعہ سنیے سارے بندے لکھے اینا لفظاں رسول اپنی تقریر دا آغاز کیتا فرمائے تُساں سارے جان دے میرا نام محمد ہے میں عبداللہ دا پوترہ میں عبدالمطلب دا پوترہ میں حاشویاں میں قریشیاں میں تو اڑی برادری دا بندہ میں تو اڑی قبیلے دا بندہ برادری تے قبیلہ ہر کئی نو پیارا ہوں دے مکہ دی انگی لیں جاکے نا میں زمانے نو اللہ دست دا اوہ میں نو پتھر مار دیں اوہ میں نو پتھر مار دیں اوہ میں نو دکھ لکھ سے اس بندہ تے جدا بندہ حاضر بیشت ہے تو اس بندہ تے گلدی قدر نہ کیتی جدا میں مکہ دی انگی لیں جاکے زمانے نو اللہ دست دا اوہ میں نو پتھر مار دیں تو ہڑے چکو ہے جیڑا آج میری مدد دا وعدہ کرے تو میں محمد اپنی سچی زبان لال پیادا جیڑا آج میری مدد دا وعدہ کرسی اوہ میری پاگدہ وارث شاہ باش زندگیاں اوہ میری پاگدہ وارث ہو سی صاحب اکتاب لکھا بندے سارے ہیں چپ اکھا مان تصیر ہے چھکے کہیں بندے تو آڈے تو میرے نبی رو جواب نہ دیتا رسول دو ہی دفعہ وطا کیا میرے نام محمد میں عبداللہ دا پترہ عبدالمطلب دا پترہ میں حاشمیاں میں قریشیاں تو آڈے برادری دا بندہ تو آڈے کبیلے دا بندہ مکہ دے انگلی اچھ میں زمانے نو اللہ دستا لوگ میں نو پتھر مار دین تو آڈے چکو ہے جیڑا میری مدد دا وعدہ کرے اوہ میری پاگدہ وارث ہو سی صاحب اکتاب لکھا بندے چپ کر گئے ماں پتر جائی نئی بندہ جین دا سو دن دو تک دے سامنے باوے ایتھ دل چلی ہوئے تے زبان حلے تے بندہ نہ مولے زاکری تنازنی کربلائی چو لگی مورت نازے بندے چپ کر گئے رسول تری دفعہ باتا کیا میرا نام محمد ہے عبداللہ دا پترہ عبدالمطلب دا پترہ حاسمیاں قریشیاں تو آڈے برادری دا بندہ تو آڈے کبیلے دا بندہ مکہ دین گلنیاں جا کے زمانے نو اللہ دستا اوہ مینا پتھر مار دین تو آڈے چکو ہے جیڑا آج میری مدد دا وعدہ کرے اور میری پاگدہ وارث ہو سی بندے چپ کر گئے بارہ سال دا بچہ تلوار سٹھ کے بوئے تو بھج پائیں میں موجودہ اینا دیا ملتا کیوں کہ اتنا ہے زندگیہ زندگیہ انہیں زندگیہ انہیں میں ایک دیواز بھجنے میں ایک دیواز تھوڑی کھولو میں ایک دیواز کھولو اور ملک پاکستانے میں جتی پڑے بندے ہیں بڑی خدر کیتی بڑی دعا کیتی تو ماشاءاللہ سارے چنگا سنو دے پہ تو ساری دعا پہ کر دیو حسین بارشادی ماتون لیڑ سریا اس طرح دے بھی بخت امنا رزق نہیں رسول نے پیناتے امیر المومن جاتے رسول نے اپنے سامنے ناتک قرآن نو کھڑا کیتا آئے 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 بسے کازی اللہ بھائی بسے کازی اللہ حجد زہور تک بسو بھائی رسول نے امیر دا متھا چم متھا چم کے اپنے سجے پاسے امیر المومنی رو کھڑا کیتا ہے اے جملہ جاتے رسول اپنے سرطوں بلا تشبیح اے انج پگ لائکے نا اے علی بات سادے سرط رکھی اے جملہ اے جملہ جاتے پورا ملک بولیندہ اے انج امیر المومنی رسول اپنی پگ رکھی تے پورے مجمع علی پاسے رکھے نا رسول اللہ کیا غور نہ لوے کھو نا اے آجڑا علی نا آئے 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات بسو بھائی اے آجڑا علی نا اس آج کیتا ہے میری مددہ وعدہ تو توڑے سارا دوے دے میں اپنی پگ چاکے علی دے سرط رکھیے تو یاد رکھے میرے بعد میری پگ دا رولا نہیں پامنا میری پگ دا وارس آجڑی علی نا زندہ بات زندہ بات انہوں نے غدیر کیے برسول زندگی دا پہلا تیاخری حج کر کے خمدے میدان تھی اللہ دا قرآن آگے یا ایوہر رسول بلگ ما انزلا علیکم ربک وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ مِنَ الْنَاسِ میرا سونا جی رہا اللہ دی طرف ہوتا رہے تے پیغام نہ دولینا جلی کر اس کی تبلیغ کر وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اَغَرْ تَئِئِ اے فَعْلْ نَا كِيْتَا وَإِلَّمْ تَفْعَلْ اَغَرْ تَئِئِ اَعْمَلْ نَا كِيْتَا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تَئِنْ رِسَالَتَا کو جھنے کیتا تَئِنْ رِسَالَتَا مجھ ایہا پیغام ملیا تو رسول نے ستارہ بندیاں نے اٹھا تو پلحان لوا کے ایک ممبر بنوا ہے ایک ممبر بڑھو ہے ممبر بڑھاتے میرا جملہ نہیں علامہ ڈاکٹر تحرال قادری سنی موردخین سنی عالمین انہوں نے لکھیا ہے شامیانے دا انتظام کوئی نہیں کڑکڑان دے دھوپائی سارے تازہ حاجی ہے جنہوں سمجھے یہ بندہ بولے ہیں اس بابا کیتی ہے جنہوں سمجھے تازہ حاجی ہے ڈاڑی دھوپائی بدل دا سایا کوئی نہ شامیانا کوئی نہ سارے ترائے گھنٹے دا خطبہ ہے بطول دے بابے دا سارے ترائے گھنٹے سارے ترائے گھنٹے دا خطبہ بعد کدی زندگی وقت موقع ملیا تو بعد ممبر تدسا دا بس سارے ترائے گھنٹے رسول پلانا دے ممبر تے کھلو کے گلنا کینئے کیتی ہیں سارے ترائے گھنٹے دے خطبے دے بعد اپنے بھیرا امیر المومنین نوشہ دیا جیدہ علی باستہ ممبر تے ہیں یہ انج علی باستہ دا سجاباز نب کے تے پورے ہاتھییں دے سامنے کر کے رسول اللہ کیا من کنتو مولا ہو من کنتو مولا ہو فہازہ علی جن مولا من کنتو مولا ہو فہازہ علی جن مولا انہو ولایتی علی دا اعلانو انہو اللہ دا قرآن بچ زمین تے آگیا وعتممتو علیکم نعمتی برزیتو لکم علی سلام دینہ آلی جومہ آلی جومہ یہ جڑا آج جلا دینا آج جلا دیں دین مکمل ہے نعمتا تمام تے اللہ دین تے راضی ہے اور بندہ کبردیاں کندھا تک مقروض ہے سفدو نو تک دا جنہو زمینہ کے دا بندہ نہ بولیا دین دی ابتدادنا عشیر ہے دین دی انتحادنا غدیر ہے عشیر اچھ کم کرا کیتا ہے علی دے سرط پگڑ کیے غدیر اچھ کم کرا کیتا ہے محمد علی دی سرداری دا اعلان کیتا ہے وقت کاضیہ لے دے ممبر تکھلو کے سب تل آکھر دا حق رکھتا ہے پہ دین دی ابتدادنا عشیر دین دی انتحادنا دین دی انتحادنا علی یون ولی اللہ ہے تا زندگی کل بھولتا نہیں گے علی یون ولی اللہ ہے تا زندگی ہے اگر علی یون ولی اللہ نہیں تا وقت نقصان کی پت نقصان رسول دی حدیث ہے جہاں دا کلمہ پڑھ کے توتے میں مسلمان ہیں اس حسین دے پاک ناندہ پاک فرما نے من انکرا ولایت علی یبن ابی طالب جیڑے وی بندے ولایت علی دا انکار کیتا ہے بھاں میں اس قاضی علی اس کیتا ہے بھاں میں اس بندے پنڈی بھٹیاں کیتا ہے بھاں میں اس نجف اس کیتا ہے بھاں میں اس مشد اس کیتا ہے بھاں میں اس قابد اس سامنے کیتا ہے جیڑے جیڑے بندے نگال یاد اس بندے بول پہنا بھاں میں اس بندے رسول نے سامنے مسید اس کیتا ہے من انکرا کی سدا رسول سدا کی دیں پہ رسول پر فرما من انکرا علی زب نے ابھی تالر جیڑے بھی بندے بلایت علیدہ انکار کیتا ہے حسین دنانا دفا ہوا میتن مردہ ہے وہ بندہ ہے وہ بندہ وہ بندہ مردہ ہے وہ بندہ مردہ ہے جیڑا بندہ بلایت علیدہ انکار کر اور یاد رکھو موت حق موت آمنہ ہے چونکہ خالق دا فرمان ہے خالق الموتہ مل حیات اللہ دا میں پہلے موت بڑھائی پچھے بجرے بندے نہیں بندہ بندہ بے شک نہ بولنے جیڑے بندہ دنیا تیار دنیا چھوڑ کے جامنے اور موت دنا سن کے بندے چھپ کر وین دن بندے ڈر دنے لیکن شیعہ دن اصدیق موت کیا ہے اللہ غریق کرام کرے شہید موسو نکوینو وہ آدم جب سے سنا ہے علی قابر میں تشریف لاتے ہیں ہائے 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 جب سے سنا ہے موسن نکویسا مولانا در درجات بلاند کرے وہ آتے ہیں جب سے سنا ہے علی قابر میں تشریف لاتے ہیں اب تو ہر رول مرنے کو جی چاہتا ہے موت حق کے رسول آدھے ہیں جیڑا بندہ علی تو دورے جیڑا علی دا انکار کردہ ہو مردہ مردہ دی اوقات کیا ہے اے ساری ایڈی وڈی تمہیدہ اسے ہی کے جملے واسطے میں بندی آخری جملہ پر بڑھ دا کیا ہے مردے دی اوقات موت حق کے تو موت آمنے جیڑا بندہ نہ بولے سیوسی مرنے انتے تو ہی موت آمنی جیڑا بندہ بول پوسیو دے تو ہی موت آمنی ہر بندے مرنے چونکہ موت حق کے موت آمنے جیڑا بندہ دنیا ہے تو دنیا چھوڑ کے وجہ نہیں ہے میں پورے پاک ہو سکتا مجلس لائف جا رہی ہے لائف جا رہی ہے پوری دنیا جا رہی ہے تو میں جت ہی پڑھنا میں کہیں بندے دیں مثال دیں دیں نہیں میں اپنی مثال دیں 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 بس سب دونوں تک مردے دیں سب دونوں تک مرگئے میرے بھرا میرے رشتے دار وہ میرے میت دیں اجھے میت انہوں کو سواللہ ہی ملیا اور یاد کو جیتے ہیں میت ہوئے اُتھے مولوی دہومنا ضروری مولوی دہومنا ضروری ہے اُنہا میرے میت انہوں ہاتھ لائے تو سجے مولوی اخلط اُنہا کہ میرا سواللہ تُسنہا تب بھرا دا جنازہ پڑھنا تو آٹھے دیتا ہے غسل مسے میت واجب ہو گیا میں فقہ دا مسئلہ شریعت مسئلہ میں پڑھنا غسل مسے میت واجب غسل مسے میت کرو کپڑے تبدیل کرو تو بات پڑھ سکت دیو بھرا دا جنازہ اُو مسکین گئے غسل مسے میت کرو اس حویلی دے بھوئی تی ہے جتا اندر میت نو غسل پہ ملدا اُنہا بار بکیا تا گلی اچھے کتا مویا پہ اُنہا کہ شیومی کیسے کتا مویا پہ اُنہا کہا بھا ہونے جنازہ پہر ایسی براد دی اُنہا کی کی تا ایوے مویا کتا چایا تا شہر تو بہر سٹا ہے مویا کتا چایا تا شہر تو بہر سٹا ہے جیڑا بندہ نہ بولے سیو بندہ جانے تھی علی جانے میں اس بندہ نے کچھ نہیں آکھنا میں یہ دیکھ ملنے گھنٹے دی میں نے تا میں نے بہر سٹا ہے مویا کتا چایا تا شہر تو بہر سٹا ہے جیدے واپس ہونے مولوی صاحب رہا کہا قبلہ پہلے میت نواتھ لائے تو ساکے غسل مسے میت کر اُنہا میں مویا کتا سٹا ہے غسل مسے کتا کرا ہائے 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 اُنہا میں غسل مسے گھسل مسے کتا کرا مولوی صاحب رہا کہا نہیں بس پتر ہاتھ دھوتے گزا رہا ہے ہاتھ دھوتے گزا رہا ہے ایتھائی کروڑا سلامینا حافظ بشیر حسین فاتح ٹیکس لنوں وادر بندہ آپ بند کے مار جا بندہ نہ پتر بنے جدہ مویا کتا دے برابر نہیں گین دے یا علی دے برابر سلامت رہو اس طرح نے بختوں بیٹھوں نے پڑھنا ہے یا بندہ گھروے سنیت دیائی جو میں بانجھے کہ محمد دی زخمی دھینوں پر جاؤں شریفانہ ذکر شریف سنو کے ضرور روندھیں ہر اکھ نہیں لوندھی نصیب آلی اکھ روندھی مقدم آلہ انسان لوندھیں ہر جوان ہر بزرگ ہر ازدار میری گل دیگے وائی دیسی اگر ہر اکھ حسین نرو گئے ہا تی علی دی اسطانی دی چھتری شہران چھوبرو کے نمگ گئے ہا شالہ توڑی ہائے کربلا جاوے توڑی ماتم دی صدا کربلا جاوے زہرادیاں عزت دار دیاں توڑی ترازی ہوئن زندگی ہوئے اٹھارہ سال میں پہلے لفظ اکھنے لگا زندگی ہوئے رضا سریعہ بن جو زندگی ہوئے اٹھارہ سال ہر بندہ جیوان دی دعا مگ دے ہر بندہ ہر بندہ دل ہوں دے میں جیوان میں زندگی آدھاما ہر بندہ جیوان دی دعا مگ دے عزیز رشتہ دار بھیرا دوست وہ دے زندگی دی دعا مگ دے انشاءاللہ زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ زندگی ہداویں انشاءاللہ لمبی زندگی ہوگی ہر بندہ جیوان دی دعا مگ دے لیکن ہر حسین دی کبر ہے یہ دے تو میرے دوں میں ہتھیں اکھچ ہنجو لے کے میں ڈیوڈی قسم چاکے پیدا قرآن دی جزد دی قسم حکا محمد دی دی یہ جدن دی درباری چولین ہر روزی دعا مگ دے میرے اللہ شاءاللہ میں زہرہ مر جاوہاں اللہم اجل وفاتی سریعاں میرے اللہ میں زہرانو جلدی موت دے دعائیں میرا مولا جلدی رستے کھولے ہر بندہ جاکے سیدہ دی مقتل گاما وکھے انشاءاللہ مدینہ وکھے انشاءاللہ کربلا وکھے شام وکھے پچھلے سال رضا صاحب یہ ساں کہ سباری تے جدہ واپسی ہیں تے قوم میں چیسی ہیں ایران ہیں تے جمادی و سانی دا چند چڑھانا لائے جدہ ایرانی ہیں نا ایران علیہ وہ ایک مہینہ پورا ایام فاطمیہ منہ دے چکے رویتان دو ہے نا کنہ لکھے بھائے پنجھتر دے باب دے بعد زندہ رہی گئے کہیں لکھے نبو یا پچھانوے دے زندہ رہی وہ دو میں رویتان منہ دے ایران علیہ دو میں رویتان منہ دے پورا ایک مہینہ ایام فاطمیہ منہ دے میں دو جملے سننے لکھا علامہ وحید خوراسانی دے بلہ بہ حسین میں جت ہی یاد ہے میں اتھا ہی میری ہانج لڑ دیئے علامہ وحید خوراسانی لکھے بھائے چھوہ معصوم آ دے پہ او دے بعد میں زاکر دے گھر لیں مجھ دے گھر لیں چھوہ معصوم دے گھر لیں چھوہ معصوم آ دے باب دے بعد بھامیں پنجتر دیں زندہ رہی ہے بھامیں پچانوے دیں زندہ رہی ہے میری دادی زہرہ ستی کوئی نہیں بھلا ہونے بھلا ہونے زندگی ہونے ہائے کریں ہائے کریں خالی نہ ٹوچے میں کشمہ کے جامے محمد دی ستی کوئی نہیں کیوں نہ ہی سمدھی سیدہ میں نے ماف کر رہا ہے قرآن دی قسم ہے اس بات سے نہیں سمدھی جو سجے سمیں آتے ہیں پسلیاں ڈک دیا ہیں جو کھب میں سمدھی آئی تھی آکھ ڈک دی آئی اگلا جملہ جو مہر منجن علا جملہ علامہ وحید خوراسانی دا اگلا جملہ ہے بھائے چار جماعتی سانی نو تریت چار دی درمینی رات امیر المومنین مدینے ویچ محمد دی مسلمانہ کلو لکائی دفلائی نہیں لکائی یہ چار جماعتی سانی نو مدینے دے بندے علی دے بوئے تے آگئے تبوئے تبے کے رسول دا صحابی مقداد روندہ پہا جناب مقداد روندے پہا ایک بندہ دا مقداد وانج علی دو واک زہرادہ جنازہ بہر لے کے اب ایسا جنازہ پڑھنا ہے آئے میں مارجی ہوا میں پڑھن دا نا چھے نا جنازہ لے ایسا جنازہ پڑھنا ہے مقداد آدھے تو آنے نہیں پتا ہے جنہ پچھلی رات گزریے نا حسین دی ما علی نے تو آڈک نو لکا چھوڑیے لکاور دا نام آئے اس ظالم تازیانہ لے کے مقداد نو تازیانے مارنے شروع گئی تے نے جنہ دا مقداد دے جسم دا خون لڑیا ہے نا ستر مدینے دا بھائی دویا بندا اندے تازیانے چاکنے حق پہے آدھے حیاء کرنے میں جان دا اے محمد صحابیے نمار اے محمد صحابیے اٹھے مقداد دیوار تمتھا مار کے دا حیاء نوی آن دا اے مینو مرین دا پہ چھوڑوین دے پہ یو کل کی تھیا اے محمد دینو مار دا ریا آدھے آئے نمار میرے نکہ نکہ بھدر بھائی دین میری آدھیا بھلا ہونے بھلا ہونے پتر جی بسم اللہ کرام اسطہ ہونے جی اسطہ ہونے اسطہ ہونے اور یاد رکھیں جی رہے سید بیٹھے ہو واللہ بھا حسین میرے جتنی زاکری تجربہ ہے نا جتنی میں زاکری کھا چکا جتھا ہی میں پڑھا نا مجمے جتھا کو سید ہو سی نا ادھے دھا وکریوں سے چونکہ انہوں نے گھر دیکھا نیے نا جتھے بھا بھلے جا ہوا جل دیئے اور یاد رکھو امیر المومنین تو لیکھے تھے پردی آلے وارس تاک اے سید جی رہے دکھنو سب تو زیادہ رنن اوہین زہرادیاں تروٹیوں یا پسلیاں تھوڑے بندے ہائی کیتی اوہین زہرادیاں تروٹیوں یا پسلیاں چھوہ مصوم چھوہ مصوم ہائے داڑی کرو سادے کے آلے محمد ہائے داڑی کرو ایک جوال مفضل پچھے مولا ڈکھتا کربلا دے رہے برچے لگی تے کربلا داج لٹے تے کربلا برکے لٹے تے کربلا لاشا دے گھوڑے بجے تے کربلا ہائے مولا واتی ہائے داڑی کرو دے مدینہ دا دکھ کو بہو بڑنا دکھے بہو رونے اینج نوے تنانا سادق چھوہ امام موت ماتم کیتا ہے آدھن مفضل روا نہیں اس تو بڑا ظلم کیڑا ہوئے جو بھرے دربار اچھ نکے نکے پتران دے ویدے مسلمان مان مرین دے رہے زندگیاں انہیں اچھتا انہیں توڑی ہائے کربلا جاوے اکبر دے پان لالی بات پڑے بھائی تھاں ایک میٹ چکنا دربار بلکل قریب دو جاکے دربار اچھ بہکے نا پیو دی تحریر دے ٹکڑے زہرہ چن دی بھائے پیو دی تحریر دے ٹکڑے بطول چن دی پیئے مافی مانکے مطول پڑھنا سوکھانے قرآن دی قسمیں دو شاہدہ بنی اوکھین ایک حسین بادشاہ اوکھا ہے ایک زہرہ دی شہادت اوکھئے مافی مانکے بندے سوچے لگتے ہیں محمد دی دینو اتنا ماریاں نے بندے یقین ہی نہیں کردے اینڈ بطول پیو دی تحریر دے ٹکڑے دربار چن دی پیئے یا ایک ظالم دہ ہاتھ اٹھے آئے ماف کریں میں پہلے آکھا میں نے ماف کرائے بات ہاتھ زمینہ لے پاسی آئینا اس ٹیم تو لے کے زندگی دے آخری ساہ تک زہرہ اپنے پتنا کنو چہرہ لکیں دی رہی ہے ہائے کریں ہائے کریں سوا بھی ہائے کرنا ہائے کرنا بطول پتنا کنو چہرہ لکیں دی رہی پیو دی تحریر دے ٹکڑے لے کے شیعہ سنیو گھاریں چاگی عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے ایدہ بطول لے ٹھوڑ ونجر دے بادنا یہ اینج میں حسین باشا دے بچپنے ہتھنا پکنا میں مدینہ شاہ دے بار ہوں گا جیدہ واپس اچھ گئے نا تیجری آ گلی آئی نا یہ صدی حسین باشا دے گھر دوائیں دیئے حسین اس گلی چنی گئے اینج والا مارکنا بے پاس ہوں حسین گھر دے بوئیتے ہیں اینج دامن نا پی صحابی رسول اینج مولا اتنا ترسونا او جنی گلی ہے اس گلی چنی بھی ہے والا مارکنا بے پاس ہوں کیوں آئے ہوئے چاچا میرے ڈکھے زخم نہ نکھا میرے ڈکھے زخم نہ نکھا عبداللہ بن مسعودہ دے مولا میرے دل میں توہر دکھے زخم نہ نکھا دنیا تے روما میں کبرچ روما میں نو ڈسو تا صحیح کیوں رونے ہو مو رونے اکبر دا بابا تا رو کہتا جے سچ پسنا چاچا اس وجہ تو اس گلی چنی میں آیا اس گلی چنی بندے دا مکانے جے در بارچ میری ماں نو تمہچا یا حسین یا حسین بھلاو نے بھلاو نے سینڈ رازیوں نے ہر روز بطول گھرج بہکے پیو دی تارید دے ٹکڑے پیو دی تارید دے ٹکڑے گنے ہاں ہر روز گھرج بہکے بطول پیو دی تارید دے ٹکڑے گنے ہاں بطول پیو دی تارید دے ٹکڑے گنے دی پیئے جا دروازے تے مسلمان آگئے انہا کہ زارہ علی نو بہر بھیجو نیتے سا بوئے نو اگلا دینی ہے نیتے سا گھر نو اگلا دینی ہے نی مندہ سب دنو تو کس بندنو شیئے جن دی ہائے میرے کنہ تنائی قرآن دیجزہ دی کا سمیں اے وستہ کازی اللہ وستہ شارے وستہ شارے ہوئے دیگر تے گھرج نکے نکے بالو من تے وارس گھر نا ہوئے تے بوئے تے ڈاکو آکے کھنے جلدی کرو وارس نو بھیجو نیتے سا بوئے نو اگلا دینی ہے اور نکے نکے بال مادہ دامنہ اپکہ سمائے کاؤنے سن بڑھا دھر پہ لگتا ہے تے نیتے زالما کے سا بوئے نو اگلا دینی ہے محمد دی دی بوئے دیا دی ہے حیاء کر اندر میری ذینب دار گئی ہے ہائے میمارجہ اندر میری یہ نہیں ہے دار گئی ہے اچھا نہ بول مسلمان ابوئے نو اگلا دیتی محمد دی دی منتا کر دی رہی سیدنا تو ماں پی ماں کے لابد آخر لگا محمد دی دی منتا کر دی رہی مسلمان ابوئے نو اگلا دیتی ایک ظالم آئی جنج بلد دی دروازہ نو لط ماری ہے تے محمد دی جھنی ہے مکی میں پڑھا تلے بطول ات دروازہ او تو مسلمان لنگ گئے تیری مرضی ہے تیرین ہائے نکنے تے تلے بطول ات دروازہ او تو فوج لنگ گئے انہا آکے علید گلچ رسی پائیے سندے رہا دنے بطول سجیتنا تصمی نئی پڑھ دی وجہ کیے مسلمان ابوئے نو ات دروازہ نو ات دی دی اٹھئے شیعہ سنیا علید دامن جزارہ ہاتھ پائے اللہ لانت کرے کون فوستے اس لہے دی کمان محمد دی دی ہاتھ ماریے آدھی بابا آمے آمین گھارہ مرے دے یا حسین یا زہرہ یا زہرہ بھلا اوپنے راد ٹیپ توڑا اتنا رومنی کافی ہے غریب نیاں بہر راضی اوپنے مک گئی زہرہ دی زندگی آگیا زندگی داخلی ڈی پتر ناکس بنجو نانے دی کبرتے میری شفا کی تے دعا مانگو پتر نانے دی کبر دو ٹرپے سڈس یا علی جی زہرہ میں بابے دو ٹوڑی بہن دیا یا علی میری چند وسیط ہے کڑی وسیط جہاں بندے دے گھر دی جب بہنے رو کہہ دی یا علی پہلی وسیط ہے میرے بعد چٹے دیں گھر نہ آویں کیا بات ہے یار کیا مجار ہے تو اڈا بڑی خلوصہ لی پھوڑی ہے سہدہ دی مالہ اور اس طرح دے انہیں بخت چٹے دیں گھر نہ آویں یا علی میرے حسین پیاس بہن لگ دیئے یا علی جدا غسل ملے نا آپ نیڑے کھلو بے ہیں یا علی میرا تابوت بڑو مامے یا علی میرا جنازہ راتی چھاویں مر منجنہ علی گھر لے جبی اگلی گھر لے قرآن دی قسم مر منجنہ علی گھر لے کہیں دا کوئی قضی ہو جاوے نا کوئی منجنہ مر جاوے تو مسجد فیعلان ہوند ہے فلان دی دیئے فلان دی بہنے فلان ٹیموس دا جنازہ ہے اینج حت بن کہہ دی یا علی منت پہ کر دیا میری زخمی پسنیان دوا ستے مدین نہج میرے جنازہ دعیلان نہ کریں ہائے ہائے میں مار جاؤں ہائے میں مار جاؤں میرا جنازہ دعیلان نہ کریں یا علی میرے جنازہ چون آمد جنات دربار اس میں مہارے ہے یا علی میرا جنازہ راتی چھاویں واتیک گر لے چاکے امیر دیتہت رہ کر دی یا علی اے میری یہ بانتیں علی فلان بطول اکیڑی امانتیں ادھے یالی اپنے زخمی ہاتھ نالنا ادھے چھو میں دو نکھ نکھ چولے بڑھائیں میرے بعد فاطمہ کلاب یہ نرشادی کریں اللہ تن پوتر دے سیودہ نا عباس رکھیں عباس چمکیا کہ زخم محب یادی ہوئی میری زینب دے بر کے دی پارت ہوئی واہ 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 بھلا ہونے بھلا ہونے زندگیاں ہونے توقع تنہیر دو آگئی اے وسیطہ کیتیاں سے امیر المومنین بھلا دو دھیانو سڈہ سے وڈی دھیانو آدھی آلیا زینب جی امم میرے بعد میرے حسین دی پارت ہوئی بھلا چھوٹی دھیانو سڈہ سے میری سینب دی موت وص ہوئی میں مر جمہا میں مادی وسیعت نہ سنہا چھوٹی دھیانو سڈہ کہہ دیئے میرے لال میں ٹوڑی وے نیا میرے غسل نو ڈھیر ساری ڈھیل لگوے سی نہیں سمجھائی میں ضرور گال دی تشریف کرنا میرے غسل نو ڈھیر ساری ڈھیل لگوے سی ماں کے تری منت پہ کر دیا جدا میرا جنازہ تیار ہو جاوے نا ہوسی رات دا ٹائم منت پہ کر دیا ماں کے منت پہ کر دیا یا چراغ بجھا چھوڑے یا چراغ اتنا دور لے جاوے میرے چہرے دے زخم تیرا پہ ہو نہ ویکھے بھلا انہیں بھلا انہیں کیا بات ہے یار کیا میار ہے یار اس طرح انہیں جوان نہیں مانے وسیعتہ مکنیاں ہونڈوں میں پتر آگے نانے دی کبرتے حسن آکے سجے بھے گے حسین پوان دیا لے پاسے بھے گے بھائی جن تھوڑی بات بھی دیسو حسین پوان دیا لے پاسے دوزانو بھے گے حسن ایوے نکا جی اماما لہاکنا نانے دی کبرتے رکھے ادھا نانا نانا منت لانا منوے اکھنا میتراؤ پتران جنوہ داوے تو وڈا امیرے ادھا نانے دا دی گھ سمیت ریٹور ونڈن دے باد ساٹھی امیری موک گئی ہے واہ واہ ہائے تری ہائے کربلا جانے چاہیے تری ہائے کربلا جاوے بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ نانا ترے بارد ترے امتیاں سنوہ دارو آئے جتنے سیدوں تی بیٹھے و منت پہ کرتا جملا ضرور سمجھے ہیں قرآن لی کا سمیت سندوائن مکنائن حسین نامتہ نانے دی کبرتے لگے ہیں ادھا نانا ترے دی کے سمیے اوے خوا مدینہ مدینہ دیاں گلیاں ای دنیاں تیری مہرائی میرے قدم آئے نانا پندیاں دی آئے سواری سوڑی ہے تُو آدھا ہوئے سوار سوڑا ہے آدھا نانا ترے دی کے سمیے ترے ٹوڑ ونجن دے باد ترے امتیاں سنوہ دارو آئے بندہ کیڑا جن دی آئے نہ نکلے شبیر آدھا نانا مہروں نامنو ڈک گائی نئی میرا آسن روں نائی منو ڈک نئی میری آن بہنانو ڈک نئی میرا بابا ودہ لوں نئی منو ڈک گائی نئی گریب آدھا نانا منات لائے ایک تفا کبر تو بہر نانا جنہ درہ کلمہ پڑی اگنو اتنا تپوچھو اگنو میری ماں نو ماریا کیوں ہے نانا میری ماں اٹھیکے نماز نیوی پڑ دی نانا میری ماں تپاس زخمی ہوگے نانا جنہ دروازت قرآن پڑ دائیں وہ سے دروازت یاگ لگ واہ 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 بلاؤں نے زندگی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا کمر تک رسول پہر آئے پھر میں در میرا لال گھر ٹول ونجو اممہ مر گئی نئے اور جتنے سیدوں تھی بیٹھی اممہ ملتھی ہوئے پہراج نہ لائن کوئی نہ بھج دی دروازت دیا ہے آدھنا ماں فیزہ دروازت کھول فیزہ دروازت کھول گیا دیا ہے میرا لال میں پہلے کھانا دیوان حسن دنائی بولا شبیر فیزہ دے گل جمائج پہیاں اکل مار گیا دے اممہ کھانا امیر نوڑے اممہ گریبا فیزہ دیا ہے مجھے دارہ instantly مجھے سارا تری ماں وزارا اللہ دنا دنسو امیر کیوں اے تو غریب کیوں اے اچھا ویڑ گر گیا دنروہ امیر اوہ ہونا ہے جن دی وطن تے کبر ہوئے اممہ میں کربلا دنسو اممہ وہ میں بھج دے گھر دل ہمڑے آدھ مرد دیکھ میں سکینا دو بھلا ہونے جتنے سیدے دیکھونا ہاتھ مجلے سے ہاتھ جاؤ میں تاٹی نکرانی دا پوٹنا سیدے دیکھونا ہاتھ جاؤ اسے اندیز زادی کے سامنے جتنے سیدوں دی بیٹھے ہو سر جاوے دمر دیکھے ٹوڑ گئی ظاہر آتو نہیں ہے تو مل گیا گو سال مل گیا گفان مہبت پہ آدھا مل گیا گو سال مل گیا گفان ہونے چامنے جنال کوئی ہو جے گھر نہیں جڑا مہت دورو ہے جدہ نکہ نکہ بالا دی ماں مر وے دی ہے جدہ جنازہ چاہ مر دیتے موندے لوگ ہے یار ہک ورہر کوئی دیا دیا نو سنو ہیتے پترہ نو سنو علی فرمین رے فیضہ میری اولاد روح آکمہ دا چھیکڑی موے کھیا اچھلا کی علی فیضہ اطلاع دیتی حسنی آگئے کلسوں میں آگئیا نہ حسینہ یا نہ حسینہ بھائی آدھی ہے میں کیویاں اچھا میرا بابا کھلو تھا یار جڑی پیو دا مہدی 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 دا نایا اللہ جانے شام دا بہلا واہ 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 بلا یا رل نا رل نا ایک مکان ہو جاوے میں علی دی 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 یتیمی پہ بڑھدہ اور جتنے سیدوں دی بیٹھے سکھے پیو کانکی تھی تیرینب مہدی مہدی آگئے تیرینب مہدی مہدی آگئے تیرینب مہدی مہدی آگئے اجنی حسین قد دی ٹیک لکے روندہ پر فیزہ دیا حسین دنیا اڑا آدھے اممہ میں کیویں ہوا میں فکر مری میں فکر عیسیٰ میری ماں فکر مریم جدا مریم ٹوڑی آئی تیسا گھر کوئی نیا ماں سڈائی تیسا گیا آیا آدھے میری ماں سڈے سی دمیا سا حسین گل کی دیشی سنیا کفر دبان کھول گیا آدھے آؤ میرا کربلا دا غریب بچڑا حسین ماد جھکا ہے ماں یادیا حسین ماد ادھا رہی ہے ادھا دنا میں شبیر ماں تمکی تا ہے اوچو کر گیا نروا تے کفان ویچو آہ میرے سڈیا ایمہ آہ تیرے سجان کھڑا نکول نالے آہ جدا مائے سڈنے آہ میرا بارو مولا آہ میرا بارو مولا تیری خالی والی دا دن رون دے پنجی چالہ دھولیاں بھر کے جاؤں ہے حسین لگا کے رہاں حسین دی کبرتی ہاتھ بان کے منل پر کردہ میری ساری مجلس پھول جاؤں ہے اے تو جملے یاد رکھیں ہونی چانگنے جنادہ ہونی چانگنے جنادہ میری پرددار مامات بین آن پردیج محمد دیدہ جنادہ چالوے ہونی چانگنے جنادہ اے جنادہ دا ایک بابا حلی چاہے ایک بابا حسین چاہے ایک بابا حسین چاہے اجڑ سیاں کون میں رووے آن اجڑ سادیاں پرددار مامات بین آن پردار جماعتم نکنہ رون دتا ہوا ہے جو پھرنا مدینہ میں چاہے محمد دیدہ جنادہ چاہے ملالا چوتھا مدنہ چوتھی مستور آیاں فیسا جنادہ چاہے کی آدھی آج بھیرا ہو نیاں ماتم سواب ہے ماتم سواب ہے جی کھنا شاہ حسین میں جان تو رک گیاں تاکہ اگلے جملے دی ہر بندے نہیں سمجھا ہوئے یہ سنیا جنازہ چاہے کی ٹوڑ پہ جڑے سید بیٹھو جنازہ چاہے کی ٹوڑ پہ جنازہ تا تلیک بچی ہے جن لے سر تا برکھا ہے ہائے ہائے میں مر جا ہائے میں مر جا ہائے میں مر جا بچی جنازہ تلیک ٹوڑ دیاں دیا ہے فرمیدن حسن بچی کون ہے آدھا پاپا میری بھین زینب ہے جنہ گھر تک رہونا ہے جنہ گلیاں چرہونا ہے علی آدھا ود منت لام آدھا جنازہ پہ لارچ رکھا ہے بطول جیسی مستور دا جنازہ علی پہ لارچ رکھا ہے کپی اتنال زینب دا ہاتھ نہ پیا ہے سچی اتنال سر توا ماما لہا کے پہ لارچ زینب دے قدمہ دے نشان ودہ مٹائے لائے آدھا میری اللہ میری زینب کجا پہ لار کجا آدھا کیونہ یا علی آدھا میری بھ玉 شاومتا بلان عائل تر آدھا میری جنہ آدھا بھی حماسی لارچ رکھا ہے آ pak لارچان regران سداشف